کیا آپ سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہلکی پھلکی سے بھوک لگی ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ کچھ ہلکا سا کھانے کو دیا جائے جو کہ مزیدار بھی ہو، ٹیسٹی بھی ہو اور ہیلدھی بھی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے کھانوں میں شامل ہیں آج ہم بنائیں گے ریسٹورنٹ سٹائل کلب سینڈویچ یہ وہ سینڈویچ ہے جو کہ کھانے میں جتنے مزیدار ہیں یقین کریں بنانے میں اتنے ہی آسان ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیلدھی سینڈویچ ہے نہ تو ان کو کسی طرح کا ہم لوگ فرائے کریں گے ویجیٹیبلز کے ساتھ ان کو سرف کریں گے اور یقین کریں جب ایک بار آپ ان کو بنائیں گے نہ آپ ان کو باہر سے لینا چھوڑ دیں گے تو بس جی ٹائم کو یہاں پڑھ کے اوزایا کر رہے ہیں شروع کرتے ہیں اس کو بنانے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہے چکن کو ہم نے تیار کر لینا ہے اس کے لئے بون لیس چکن لیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کیے ہیں وزن اس کا دو سو گراب ہے اب اس کے اندر شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ دہی آدھا چائے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ تکا مسالہ آدھا چائے کا چمچ لہسن کا پاوڈر اور ایک تہائی چائے کا چمچ ادھرک کا پاوڈر اچھا ادھرک اور لیسن کا پاوڈر نہیں ہے تو پھر آپ نے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے ایک چمچ ایک کھانے کا چمچ لیموکرس اب ہم نے اس کے اندر مزید کچھ نہیں ڈالنا بہت سیمپل سے اس کے مسالے ہیں سیمپل ٹکا مسالہ لینا ہے کسی بھی برینڈ کا لے لیں مارکیٹ میں بہت سارے برینڈ ہیں اور وہ ہی آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے اور یہاں پہ ساتھ آدھر چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر ڈالا ہے اس سے ہمارے چکن کا کلر بھی اچھا سا ہو جائے گا اور تھوڑا سا تیکھا پن بھی آ جائے گا اب جس پین میں ہم نے اس کو پکانا ہے اسی پین میں ہم نے لینا ہے دو کھانے کی چمچ تیل جیسے ہی تیل ہمارا گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈالیں گے ہم لوگ اپنا چکن جس کو ہم نے مسالے لگا کے رکھا ہے اب چکن کو ہم نے تیل کے اندر یہاں پہ ایک سے دو منٹ کے لیے یہاں پہ بھون لینے اچھا یہ کام لازمی کرنے اسی سے چکن جو ہے اس کا جو بھونو وہ فلیور سا پیدا ہوگا بڑا ہی اچھا سا جو ہے ذائقہ سا ہوگا چکن کا اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو سے تین چمچ پانی کے اور یہ میں نے اسی باول سے ہی ڈالا ہے جس کے اندر ہم نے چکن کا مسالہ بنایا تھا تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ ضائع نہ ہو اس کو کبر کریں گے کبر کر کے ہم نے اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے لو میڈیم آج پہ ہم نے پکانا ہے جب تک کہ چکن ہمارا اچھی طرح سے پک نہیں جاتا جب تک کہ چکن ہمارا پکتا ہے تو دوسری طرف ہم اپنی اگلی تیاری کر لیتے ہیں ایک باول کے اندر میں لے رہی ہوں یہاں پہ گاجر ایک گاجر ہے جس کو اس طرح سے میں نے قدکش کر لی ہے ساتھ ہی تھوڑی سی بند گھو بھی یہ بھی آدھا کپ سے بھی کم ہی ہے ایک تیہائی چائے کا چمچ کالی مرش کا پاوڈر اور ساتھ ہی اس کے اندر آدھا کپ جتنی ڈالیں گے مایونیز اچھی طرح سے مایونیز کے اندر یہ جو سبزی ہم نے ڈالی ہے اس کو مکس کرنے یہ وہ بیسیک سیلیڈ ہوتا ہے جو کہ سینڈویچ کے لیے ان سینڈویچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر بیکری والے اسی طرح کا ہی سیلیڈ بنا کے ان سینڈویچ کے اندر جو ہے وہ رکھتے ہیں اب اس کو رکھ دیتے ہیں سائٹ پر یہاں پہ چکن کو چیک کر لیتے ہیں چکن ہمارا اچھی طرح سے پک گیا ہے اور پانی بسکس سارا خوشک ہو گیا ہے اب چکن کے جو بڑے پیسز ہیں ان کو تھوڑا میں چھوٹا چھوٹا ہی کر رہی ہوں آپ مجھے بتائیں آپ اسے کون کون کلپ سینڈویچ جو ہے وہ پسند کرتا ہے آپ نے ہمیں لازمی بتانا ہے کہ آپ کس طرح سے کلپ سینڈویچ جو ہے وہ تیار کر گھر میں چکن ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو رکھتے ہیں سائٹ پر اب یہاں پہ میں نے چار بریڈ کے سلائس لیے ہیں سب سے پہلے ان کے جو کنارے ہیں وہ ہم کاٹ لیتے ہیں اب ان کلپ سینڈویچ کے لیے ہمیں جن سبزیوں کی ضرورت ہے اس میں ایک تو کھیرہ ہے اس کو بھی سلائس میں کاٹ لیا ہے ساتھ ہی سلات کے پتی ہیں اور ساتھ میں نے لیے ہیں ابلے ہوئے انڈے ان کو میں نے اس طرح سے سلائس میں کاٹ لیا ہے اب جو بریڈ کے سلائس ہم نے کنارے کاٹ کے رکھے ہیں وہ چاروں جو ہیں ایک ساتھ ہی پھیلا دیں گے اب ایک پیس کے اوپر ہم لوگ یہاں پر پھیلائیں گے کیچپ دوسرے کے اوپر بھی کیچپ پھیلا دیں گے اب جو باقی دو پیسیز ہیں ان کے اوپر ہم لوگ مایونیز پھیلا دیں گے اب ایک پیس کے اوپر ہم نے چکن جو ہے اس کو پھیلا دینے دوسرے کے اوپر جو ہم نے سیلڈ بنا کے رکھا ہے مایو سیلڈ وہ لگانے اچھی سی کونٹیٹی میں ہی چکن اور مایو سیلڈ ہم نے رکھنا ہے اب تیسرے پیس کے اوپر ہم لوگ سلاد کا پتہ رکھیں گے ساتھ ہی اس کے اوپر رکھیں گے کھیرہ کے سلائس اب اسے کے اوپر رکھیں گے انڈے اب جو چکن والا پیس ہے اس کو رکھیں گے سیلڈ والے پیس کے اوپر اس کے اوپر رکھیں گے سلاد والا پیس اور لاسٹ میں ہم لوگ رکھیں گے جو ہمارا چوتھا پیس ہے جو چوتھا ہمارا سلائس ہے بریٹ کا مایو والی سائٹ اس کی نیچے رکھنی ہے اور اب ہم نے اس سینڈویچ کو کاٹ لینا ہے بس یہاں پر بن چکا ہے ہمارا بہت مزیدار بغیر محنت کے کلپ سینڈویچ یہ سینڈویچ جو ہے ڈائیٹ کونشیس لوگوں کے لیے پرفیکٹ ہے کیونکہ یہ نہ تو اس کے اندر کسی طرح کا فرائے ہے چکن بھی ہم نے بہت کم آئل کے اندر تیار کیا ہے اور باقی ساتھ ویجیٹیبلز ہے ایگ ہے اور بہت ہی ہیلتی سا اور ساتھ بہت مزے کا بننے والا یہ سینڈویچ جو ہے ریڈی ہے آپ لوگ کلپ سینڈویچ جو ہے کس طرح سے بناتے ہیں اس کی اسیمبلنگ کس طرح سے کرتے ہیں اب یہ جو کلپ سینڈویچ ہے تھوڑا سا اس کو کمرشل لک دینے کے لیے ہم اس کو اس طرح سے ایک پک جو ہے اس کے اندر انسرٹ کرتے ہیں تاکہ سارے پیسیز جو ہے ایک ساتھ جھوڑے رہیں تو بس یہاں پر ہمارے ریسٹورنٹ سٹائل کلپ سینڈویچ جو ہے ریڈی ہو گئے ہیں کلپ سینڈویچ جو ہے فرائز کے بغیر تو نامکمل ہوتے ہیں اور وہ جو کہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بہت ضروری ہے وہ ہنجی فرائز اور ہمارے بہت مزیدار قسم کے یہ کلپ سینڈویچ ریڈی ہیں یہ سینڈویچ جو ہے نہ صرف آپ بچوں کے لنچ باکس کے لیے بنا کر دیں ساتھ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ پرفیکٹ ہیں رمضان آنے والا ہے آگے افطار پارٹیاں بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے اپنے گھروں میں افطار میں یہ والے سینڈویچ بنا کے رکھیں اور ان کو فریش رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کیونکہ بریڈ ہے بہت جلدی یہ ڈرائی ہونا شروع جاتی ہے خوشک ہونا شروع جاتی ہے تو سینڈویچ آپ کے خراب بھی ہو سکتے ہیں آپ نے ان کو اس طرح کی سیلنگ ریپس ملتے ہیں ان کے اندر آپ نے ان کو ریپ کرنے اور آپ کا سینڈویچ جو ہے بہت ہی فریش رہے گا آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے اسی طرح سے آپ نے سینڈویچ کو ریپ کرنے اگر آپ نے ان کو بعد میں استعمال کرنے اگر آپ نے بنا کے فوراں ہی ان کو کھانا ہے تو اب آپ کو ریپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے کے ساتھ ہی آج کے ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سپورٹ بھی کرتا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے انشاءاللہ اگلی طرح ایک اور بہت اچھی سی ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی